اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہم ایک لوگن پیج بنانا سکھیں گے تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لوگن پیج کوئن سا والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگن پیج بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ کام بھی کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم سمیٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے یہ لیجی اب میں سمیٹ کروں گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ایمیل ایڈرس ڈالیں یا آپ کہہ لیں لوگن پیج ہے یہ جو ہم نے ابھی تک جتنی بھی پروپٹی کو ڈیفائن کیا ہے ان بیسے پہ میں نے یہ بنایا ہے تو آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ان ویڈیوز کو فولو کر رہا تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے ابھی تک سی ایس ایس کی کچھ ہی پروپٹیز کو ڈیفائن کیا ہے لنگ کیا ہے تو ہم اسی کے مطابق اس چیز کو بنا رہے ہیں آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنے یہ کوئی ایڈوانس لی آؤٹ نہیں ہے بس یہ ہے کہ بیگنرز جو بیگنرز ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ وہ اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو یہ کیسے بنتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کم سے کم جو پروپٹی ہیں ان کی بیسے پہ یہ میں نے لی آؤٹ تیار کیا ہے اس میں کوئی بھی ایڈوانس پروپٹی میں نے ایڈ نہیں کی جو پروپٹی ہم نے سیکھی تھی اسی پروپٹیز کو ملا کر میں نے یہ بنایا ہے سو اب ہم آ جاتے ہیں سی ایس ایس میں تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں ایک نیو فائل کر لیتا ہوں یہاں پہ آکے میں کہہ دیتا ہوں انڈیکس ون ڈوٹ ایٹی ایمل اوکے یہ ڈن ہو گیا جی انٹر کر دیتا ہوں پھر اسی طرح سے ایک اور بنا لیتا ہوں میں انڈیکس ون ڈوٹ سی ایس ایس اب ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ دونوں فائل بن کے آ چکے ہیں تو اس کو میں ایڈیٹر پہ اوپن بھی کر لیتا ہوں اپنے براوزر پہ کورس فائل میں آ جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس ون کے نام سے ہمارے پاس فولڈر کے اندر فائل بنی ہوئی ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہ یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے ہمیں اس کو اس طرح سے بنانا ہے سو سٹارٹ کر لیتا ہوں میں تو ویڈیو اگر لمبی نہ ہو تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ میں دو ویڈیو تک اس کو لے کے جاؤں تاکہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو اور آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ آج جائے سو سب سے پہلے ہم نے بیسک ڈاکومنٹ بنانا ہے ایک ایمل کا یہ ہمارے پاس بن کے آ چکے ہے اب ہم نے لنک کرنا ہے اس کو تو لنک کے لیے ہم نے لنک ٹیگ اوپن کرنا پڑے گا اس میں لکھنا پڑے گا انڈیکس ون سی ایس ایس ہماری اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے اب یہاں سے کام سٹارٹ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ایک ڈیو لے لیتا ہوں میں ساتھ ڈوٹ لگا کے ڈی ون یعنی کہ ڈی ون اوکے اب اس میں میں ایک ہیڈنگ لے لیتا ہوں ہیڈنگ میں لکھ دیتا ہوں ویلکم یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کا اگر آپ کو پری ویو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ والی ہیڈنگ ہم نے بنانی ہے تو اس کے لیے یہ لیں یہ ہیڈنگ ہمارے پاس بن کے آ چکی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ سینٹر میں تو یہ کیسے ہوتا ہے تو یہ مارجن کے ذریعے ہوتا ہے میں نے مارجن کا اس میں بہت یوز کیا ہے مارجن کی پروپٹیز کا یوز کیا ہے سی ایس ایس میں تو وہ بھی آپ لوگوں کو آج پتہ چل جائے گا کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں کسی بھی چیز کو مین چیز ہے سیکھنا نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو یوز کیسے کرتے ہیں استعمال کیسے کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے سو اب جو کام میں کرنے والا میں ایک اور ڈیو لیتا ہوں اس میں بھی کلاسے دیتے ہیں اس میں میں کہہ دیتا ہوں ڈی ٹو ٹھیک ہے پہلی میں یہ ڈیو ٹو ہے تو اس کے لیے یہ ڈیو ٹو آئے گا اوکے اس میں ڈیو میں لے لیتا ہوں اس میں میں لکھنا ہے لوگن اب یہ کام ہو گیا ہمارا لوگن بھی ہمارے پاس بن کے آ چکا ہے میں آپ کو پریویو دکھا دوں تو یہ لوگن بھی ہمارے پاس بن کے آ چکا ہے اب تیسرا کام ہے ہمارے پاس فارم ٹیگ آپ کو بتا ہوگا جو ہم نے یوز کیا تھا تو اس کو اب ہم نے یوز کرنا ہے تو اس میں میں یہ کلاس دینی پڑے گی ڈی 3 کے نام سے اوکے اب کام جو ہے فارم کے اوپر ہے میں نے فارم ٹیگ بھی آپ کو سکھایا ہوا ہے ایٹی ایمل کے ٹیٹوریلز میں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فارم اب یہاں پہ فارم ٹیگ اوپن ہو کے آ چکا ہے ہمارے پاس تو اس میں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں میرے میںиров۔یں یہاں پہ ڈیو لے لیتا ہاں ڈیو میں میں نے لکھنا ہے نیم اکے یہاں پہ میں نے لکھ جینے نیم اور کروBA آپ اس کے بات میں نے ان پوٹ ada ہے ان پوٹ آگیا ہمارے پاس اوکے الدر ٹیکسٹی چاہئے اب اس کا ہم پریریویز دیکھ لیتے ہیں کی کیسا بن کے آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس باکس بن کے آ چکا ہے جس میں ہم لکھ سکتے ہیں اوکے اب ایک اور ڈیو لے لیتا ہوں سو اس میں میں کیا کرتا ہوں ایک کلاس بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو انپوٹ کی کلاس لے لیتا ہوں میں نام رکھ دیتے ہیں کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے اور اب مجھے کیا کرنا ہے میں اس کو کوپی کر رہا ہوں ان دونوں ڈیف کو ٹھیک ہے کنٹرل سی سے میں نے کوپی کر لیا ہے اور پیسٹ پھر سے ایک دفعہ پیسٹ اور ایک بار پھر سے پیسٹ ہمارے پاس یہ پیسٹ ہو کے آ چکے اب سب سے سیکنڈ نمبر پر یوزر نیم لکھ دیتا ہوں یوزر نیم آ گیا ہمارے پاس اس کے بعد یہ بھی ٹھیک ہے پاسورڈ پاسورڈ بھی آ گیا ہمارے پاس ٹائپ آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائپ بھی ساتھ ساتھ چینج کرنی ہوتی ہے تو پاسورڈ اس کی ٹائپ ہے اوکے اب جو لاش میں ہے اس کو میں ای میل کر دیتا ہوں ای میل آ گیا یہاں پر بھی ہمیں ایسے ای میل کرنا پڑے گا یہ کام ہو گیا اب لاش میں ہمیں ایک اور انپٹ چاہیے انپٹ سورڈ اس سے پہلے مجھے یہاں پہ ایک ڈیو کریئٹ کرنا پڑے گا ڈیو میں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آکے انپٹ اوکے انپٹ ہمارے پاس سممیٹ ہے سوری سوری میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سمممٹ اوکے سمممٹ او نا ایک سیکنڈ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ڈیٹر میں سو اب میں یہاں پہ ٹائپ ٹائپ کرتا ہوں اینڈ اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سمممٹ اوکے لیں جی ہمارا یہ کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اوکے اب میں آپ کو پریویو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں بن کر آ چکی ہیں ہمارا ایک ای میل کا کام یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس میں سی ایس ایس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اسی میں اگر بنانا چاہوں تو بنا سکتا ہوں لیکن اس میں کیا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بورنگ بھی ہو جائے گی تو اسی لئے سی ایس ایس میں میں آپ لوگوں کو باقی گائنس پروائیڈ کر دیتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ